آج کی اس پروکار تقریب میں ہم سب کی حاضری ہمارے لیے یقیناً توشہ آخرت ہے اور ناچیز آپ تمام احباب کے ڈلی شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے تحریکی ساتھیوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تحریکی ساتھیوں کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں انہوں نے آج کی اس پروکار ختم نبوت و میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ایک انتہائی تاریخ ساز دن کے موقع پر کیا میرے بھائیوں ساتھیوں آج کا دن تاریخ اسلام کے اندر تاریخ برے صغیر کے اندر تاریخ پاکستان کے اندر ایک بہت نمائع اور شاندار مقام رکھتا ہے کہ سات ستمبر نائنٹین سیونٹی فور کو اس قوم نے جو کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی تھی اس قوم نے اپنی بارہ سو سالہ تاریخ کے تسلسل میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے اس قوم کو بلا شبہ اس صف میں جا کے کھڑا کیا ہے جس میں اسلام کے مشکل ترین ادوار میں آپ کو بڑے بڑے صاحبانیں استقامت کھڑے نظر آتے ہیں میرے دوستو آج کے دن آج کے اس تاریخ ساز دن وہ لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرتے تھے وہ لوگ جو نئی شریعت کا اعلان کرتے تھے وہ لوگ جو جو جوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اس قوم نے مشترکہ اور متفقہ طور پہ آج کے دن ختم نبوت کی پہرے داری کی اور انہیں غیر مسلم قرار دیا میرے دوستو اور ساتھیو چند چیزیں یاد رکھ لیں کہ یہ فیصلہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا یہ فیصلہ کسی عدالت کے مذہبی رجعان رکھنے والے جاج کا فیصلہ نہیں تھا یہ فیصلہ کسی ایک مذہبی جماعت کے مذہبی سیاسی پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ نہیں تھا یہ فیصلہ پاکستان کی منتخب نمائندوں کا پاکستان کی قومی اسمبلی کا مشترکہ متفق کا فیصلہ تھا جس میں مذہبی رہنما بھی تھے سیاسی رہنما بھی تھے سوشلسٹ بھی تھے کیمونسٹ بھی تھے لبرل بھی تھے سیکولر بھی تھے قومیت پرست بھی تھے لیکن وہ سب اپنے سینوں کے اندر ایک دبی سی چنگاری رکھتے تھے کوئی بھڑکتا ہوا شولہ رکھتا تھا وہ چنگاری اور وہ شولہ جسے ہم عشق مصطفیٰ کہتے ہیں جس وقت ہماری مقننہ میں ہماری پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ گیا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں تمام سیاسی مذہبی رہنماوں نے مشترکہ اور متفقہ طور پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی دینی اور ملی وراست کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے آج کے اس دن کو تاریخ ساز بنایا اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف مسائل پہ چھوٹی بڑی تقسیمیں موجود ہیں چھوٹی بڑی تفریقیں موجود ہیں چھوٹے بڑے طبقات موجود ہیں کہیں نرم روی سے کہیں تیز روش سے مگر تمام اختلافات کے باوجود تمام طبقات کے باوجود تمام تقسیموں کے باوجود اگر کوئی ایک مسئلہ جس پہ آج بھی یہ قوم متفق ہے جس پہ کمر بستا ہے کوئی پڑا لکھا ہے کوئی کم پڑا لکھا ہے کوئی نیکوکار ہے کوئی گنے گار ہے کوئی عالم ہے کوئی عالم نہیں ہے کوئی دیندار ہے کوئی دنیا دار ہے جو بھی ہے ایک مسئلے کے اوپر یہ پوری قوم متفق ہو کے کمر باند کے کھڑی ہے اور وہ عظیم مسئلہ ناموس مصطفیٰ کی محافظت کا اور ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ ہے میرے ساتھ کیوں اس پہ ہم نے یہ مارکہ آج سے پچاس برس قبل تے کر لیا لیکن آپ اگر مختلف واقعات کی کڑیاں جھوڑیں آج تک بیس سو چوبیس جولائی اگست اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں انیس سو چوہتر سے آج تک کے تسلسل میں اس آئینی جو سیکنڈ کانسٹیوشنل ایمنٹ ہے اس آئینی ترمیم کے بعد سے آج تک ان لوگوں کو بھی خراج تحسیم پیش کیا جانا چاہیے جنہوں نے اس آئینی ترمیم کی حفاظت کی ایک مسئلہ تھا جو تے ہو گیا اس تے شدہ مسئلے کو کتنے موقعوں پہ کس کس طریقے سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی قانون کے طالب علم یہاں تشریف فرما ہے وہ کلا تشریف فرما ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر لیگل ہسٹری کو جانتے ہیں ملک جلانی کیس ہے اس کے علاوہ مجھے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے یہ بات بتائی کہ نائنٹین ایٹیز میں مارشل لا کے زمانے میں وہ کیبنٹ میں تھے اور انہیں یہے اب اختیار صاحب کی کال آئی کیونکہ بڑا ان لائکلی تھا آج لوگ شاید یہ نام بھول گئے ہوں یا یہ اب اختیار کا لیکن میرے دوستو میرے امیں بزرگوار تھے حضرت الہاج صاحب زادہ محمد نزیر سلطان رحمت اللہ علیہ جو اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے نائنٹین سیونٹی فور میں اور جو پہلی شاید اکیس رکنی یا تیئیس رکنی پارلیمانی کمیٹی بنی تھی ختم نبوت کے مسئلے پہ اس کمیٹی کے بھی وہ رکن تھے اور یہ ساری جس وقت وہاں روئیداد چلی اس کے اینی شاہد تھے ایک ایک بات ایک ایک جملہ انہیں اپنے فنگر ٹپس کے اوپر یاد تھا انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کی کہ اگر دو لوگ اس مسئلے کے اوپر کا مربستہ نہ ہوتے یہ آئینی ترمیم کبھی بھی نہیں آسکتی تھی اور وہ دو لوگ وہ کہتے تھے ایک جو اس پوری ڈیبیٹ کو پارلیمان میں کنڈکٹ کر رہا تھا اس وقت کا جن کے پاس قانون کا قلمدان تھا یا اب اختیار اور دوسرے جو لیڈر آف ہاؤس تھے ذلفکار علی بھٹو الحاج محمد نظیر سلطان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دو لوگ کمیٹڈ نہ ہوتے اس کاز پہ اس مسئلے پہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتی تھی مگر آئینی ترمیم نہیں آسکتی تھی آئینی ترمیم ان دو لوگوں کی موٹیویشن سے آئی وہ بظاہر لبرل تھے بظاہر سیکولر تھے عام مسلمان تھے گناہ گاروں والی زندگی بسر کرتے تھے لیکن ان کے سینے کے اندر بھی وہ شمع عشق مصطفیٰ روشن تھی میرے بھائیو وہ شخص مجھے بتانے لگے کہ یہیب اختیار کی مجھے کال آئی جس کا اتنا بڑا کردار تھا اس آئینی ترمیم کو لانے میں اس نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے حالیہ وہ فیرس دیکھی ہے جو ریپیل ہونے والے قوانین کی جاری ہوئی ہے پریزیڈنسی سے یعنی جو منسوخ ہو گئے قوانین میں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ ذرا اسے منگوا کے دیکھیں ہم نے اتنا بڑا قومی مارکہ سر کیا تھا اس قانون کو بنا کے یہ 1974 کا ختم نبوت کا قانون اور یہ آئینی ترمیم یہ ریپیل ہونے والے قوانین میں ڈال دی گئی ہے اور اسے منسوخ قوانین کے اندر شامل کر دیا گیا ہے تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے فیل فور صدر سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی میں نے فوری آپ سے ملاقات کر دی ہے اور میں جب وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ لسٹ منگوائیں جس میں ریپیل ہونے والے قوانین شامل ہیں اور آپ کے دستخط ہیں ان کے اوپر انہوں نے لسٹ منگوائی اس میں ختم نبوت کا یہ قانون بھی موجود تھا جس کو خفیہ ہاتھوں نے منسوخ ہونے والے قوانین کے اندر شامل کروا دیا تو کہتے ہیں صدر صاحب کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہنے لگے مجھے تو معلوم ہی نہیں اور فوری طور پہ انہوں نے وزیر قانون کو بلوایا اور وزیر قانون کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں قانون کے بارے میں اتنی محارت نہیں رکھتا اور اس میں دیکھ لیں آپ اس کو اچھی طرح ڈرافٹ کو اس میں کوئی ایسی بات تو جو بات میں مسئلہ پیدا کرے تو آپ نے مجھے یقین دیانی کروای تھی کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور یقین دیانی میں آپ نے اتنا بڑا قانون شامل کر دیا منسوخوں میں اس نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس کو ہم پھر دوبارہ شامل کر دیں گے اگلے سال تو ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا مصروفیت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جنیوہ جا رہا ہوں تو ایک آدمی کو ایڈیشنل چارج دے کے اس وقت کے صدر پاکستان نے نائنٹین ایٹیز میں وہ پوری لسٹ ریوائب کروائی اور منسوخ ہونے والے قوانین میں سے اس آئینی ترمین کو نکلوایا اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں دوہزار سترہ میں جو الیکشن کے حلف ناموں کے اوپر ایک تنازہ کھڑا ہوا کہ ختم نبوت کی گواہی کو حلف ناموں سے نکال دیا گیا اور ابھی ریسنٹ جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چلتا رہا ہے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی کئی بے شمار ایسے لیگل پریسیڈنٹ ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے جو کہ شاید یہاں محفل میں وہ گفتگو زیادہ سقیل ہو جائے لیکن عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ایک مارکہ تھا اس آئینی ترمیم کو لانا جس میں پوری قوم نے یہ تے کیا اب دوسرا مرلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس آئینی ترمیم کی حفاظت کیسے کی جائے آئے روز اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں آئے روز اس کے اندر ترامیم کرنے کی کوشش ہوتی ہے مختلف قانونی آئینی ہیلوں بہانوں سے کبھی کسی کیس کی آڑ میں کبھی کسی کیس کی آڑ میں اہلیان پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنے والوں ایک مرحلہ تو آپ نے انیس سو چوہتر میں تے کیا لیکن اس کی حفاظت کے مراحل ابھی تک آپ کے کندوں کے اوپر وہ ذمہ داری لے کے کھڑے ہیں اگر یہ قوم اس میں غفلت کرتی ہے اس سے غافل رہتی ہے ہمارے وقالاء ہمارے اہل علم ہمارے علماء ہمارے محققین اور یہ قوم بطور افراد کے بطور اجتماع کے بطور عوام کے اور ہمارے سیاسی دہنوما اگر وہ غفلت کرتے ہیں تو یاد رکھیں جو مارکہ آپ نے تے کیا ہے دشمن یہ بازی آپ پہ پلٹ بھی سکتا ہے اس لیے اپنے سینوں کے اندر ختم نبوت کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اس اصاس اور میراس کے ساتھ جس پہ دین کی پوری بنیاد قائم ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک غیر متزلزل استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے زندگی بھر لیے کچھ زمداری ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ آتی ہیں اور تیہ ہو جاتی ہیں لیکن میرے دوستو اور ساتھی یہ وہ زمداری ہے جو اس قوم کے کندوں پہ رکھی گئی ہے اور آپ نے ہمہ وقت اس کی محافظت کے لیے کوئی غفلت کیے بغیر کوئی چوک کیے بغیر کوئی سمجھوتا کیے بغیر آپ نے کمر بستہ رہنا ہے اور وہ جذبہ دکھانا ہے جو ختم نبوت کے مسئلے پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نکتہ نظر تھا کی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے حضور کے چہرہ انور سے جو ان کی محبت ہے اس کا کبھی تجریہ کریں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ وہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ مبارک دیکھ کے حضور کی زیارت کر کے وہ سرشار ہو جاتے وہ تقویت محسوس کرتے وہ عشق بار ہو جاتے کیا بجا تھی اگر آپ کبھی ان اسباب میں غور کریں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاتے تھے تو وہ دل میں یہ نیت لے کے جاتے تھے کہ ہم ایک ایسے ایک ایسی مبارک ہستی کے چہرہ پاک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جن پہ جبریل اللہ کی وحی لے کے آتے ہم ایسی ہستی پاک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ نے شب عصرہ اپنا قرب خاص عطا کیا جو نہ اولین میں کسی کو ملا نہ آخرین میں کسی کو ملے گا ہم ایک ایسی ہستی پاک اکدس کی اندر حاضر ہو رہے ہیں جو سراپا صداقت ہیں سراپا سچائی ہیں سراپا نور ہیں اور وہیں ان کی اس محبت اور اس جذبے کے ساتھ یہ بات بھی شامل ہوتی تھی کہ وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا سیدنا عشیس علیہ السلام سے سیدنا عدریس علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عساق و اسماعیل علیہ السلام سے حضرت نوسی علیہ السلام حضرت دعود و سلمان علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام تک اور وہ کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بعد اب جس ہستی پاک پہ وہ سلسلہ نبوت آیا ہے یہ اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم سے پہلے یہ توقع رکھتے تھے پہلے والے کہ ایک نبی گیا تو دوسرا نبی آ جائے گا ہوت آ جائیں گے لوت آ جائیں گے سالح علیہ السلام آ جائیں گے دعود آ جائیں سلمان آ جائیں گے وہ ایک دوسروں کی بشارتیں دیتے جائیں گے لیکن اب جس مبارک چہرے کی زیارت کرنے ہم جا رہے ہیں یہ اس ذات منورہ کا چہرہ ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں جو پہلی امتیں پہلے انبیاء کی زیارت کرتی تھیں وہ اس محبت سے کیا کرتی تھی کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی خدمت میں ہم بیٹھے ہیں اور دعا کرتے تھے کہ مولا ہمارے بعد آنے والوں کو بھی ایسے ہی انبیاء کی صحبت و مائیت عطا کرنا ہے لیکن صحابہ یہ دعا کیسے کرتے کیوں کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم وہ آخری لوگ ہیں ہم وہ آخری طبقہ ہیں ہم وہ آخری جماعت ہیں ہم وہ آخری گروہ ہیں جو کسی نبی کی صحبت کے اندر بیٹے ہیں ہمارے بعد کسی شخص کو نبی کی صحبت مجسر نہیں ہوگی کیوں کہ یہ نبی یہ آخر الزماں ہیں یہ خاتم الانبیاء ہیں ان پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اس کے بعد کوئی وحی نہیں اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں صحابہ کی سیرتوں میں دیکھیں اسلام سے قبل اسلام لانے کے بعد ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی وہ ایک ایک نظر جو چہرہ مصطفی پہ ڈالتے تھے وہ یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہم اس چہرے کو دیکھ رہی ہیں جس چہرے کے بعد کوئی نبی مَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبَاءَ اَحَدٍ مِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر ہیں خاتم النبیین سب انبیاء کے آخر ہیں اس پہ اس آیت مبارکہ پہ مختلف مفسرین نے زمانہ اولہ سے لے کے آج تک اپنی اپنی تشریحات دیں میں اس پہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ایک اقتباس جو اس پہ سب سے جامع ہے وہ حضرت امام ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے سب سے جامع تبصرہ اس آیت مبارکہ کے اوپر اور خاص طور پہ خاتم النبیین ہونے کی حسیت کے اوپر حضرت امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلْأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَسِيرَتُمْ فَمِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ تَعَالَ بِالْعِبَادِ اِرْسَالُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم ثُمَّ مِنْ تَشْرِیفِهِ لَهُمْ خَتْمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِهِ اِكْمَالُ الدِّينِ الْحَنِیفِ لَهُمْ کہ اس مضمون کی اور بھی متعدد حدیث ہیں پس اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر یہ پیچھے سے تفسر آ رہا ہے اسی کے تسلسل میں کہتے ہیں اللہ کے بندوں پر خصوصی رحمت ہے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا پھر انہیں یہ شرف عطا کیا کہ آپ خاتم والنبیاء ہیں اور آپ کے ہاتھوں وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا رسول اللہ کے ہاتھوں اس دین کی تکمیل ہوئی وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي سُنَّتِ الْمُتَوَاطِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتِ متواترہ کے اندر یہ بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنِ ادْدْعَا هَذَا الْمَقَامِ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ وَأَفَاقٌ دَجَّالٌ دَالٌ مُدِلٌ لَوْ تَخَرَّكَ وَالشَّعْبَذَ وَأَتَا بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالْتَلَاسِمِ وَالنَّيْرَجِيَاتِ تاکہ لوگوں پر ایان ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا حضور کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے افتراب پرداز ہے دجال دوکھ باز ہے گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے دالٌ مُدِلٌ خود بھی گمراہ اور ان کو بھی گمراہ کرنے والا فَقُلُّهَا مُحَالٌ وَدَلَالٌ عِندَعُلِ الْأَلْبَابِ اس لیے جتنے اہلِ اکل ہیں ان کے نزدیک اگر کوئی بھی شخص خط حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ان کے نزدیک وہ گمراہ اور جوٹا ہے اور اہلِ اکل کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کما اجر اللہ سبحانہ وتعالی عَلَى يَدِلْ اَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ بِالْيَمَنِ وَمُسَيْلِمَةَ الْقَدَّابِ بِالْيَمَامَةَ مِنْ اَحْوَالِ الْفَاسِدَتِ وَاَقْوَالِ الْبَارِدَا امام ابن کثیر کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے جاری کر دیا اسود الْعَنْسِي جو یمن سے نکلا اس کے ہاتھوں اور اللہ نے ظاہر کر دیا مُسَيْلِمَةَ قِذَّابِ کے ہاتھوں جو یمامہ میں ظاہر ہوا ان کے احوال اور ان کے جھوٹے اکوال سے یعنی جتنے اہلِ اکل تھے انہوں نے ان جھوٹوں کے جھوٹ دیکھے ان کا دجل و فریب دیکھا ان کی مکاری دیکھی اور یہ دیکھا کہ ایسے مکار ایسے جھوٹ بولنے والے ایسے افترہ پرداز ایسے مکر کرنے والے ایسے چالیں بدلنے والے بھلا یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے فرمایا مَا عَلِمَكُلُّ ذِي لُبِّن وَفَحِمَا وَحَجِقٍ أَنَّهُمَا قَادِبَانِ دَالْ لَا نِلْعَنَهُمَ اللَّهُ ان کی اس طرح کی چالبازیوں سے ہر ذی فہم نے یہ پہچان لیا کہ جھوٹے اور گمراہ ہیں اور ان پر اللہ کی لانت ہے اور امام ابن کثیر کہتے ہیں وَقَذَالِكَ كُلُّ مُدْدْعِن لِذَالِكَ الْيَوْمِ الْقِيَامَتِ حَتَّى يُخْطَمُوا بِالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اور اسی طرح قیامت تک نبوت کے ہر جھوٹے دعوے دار کا یہی حال ہوگا یہاں تک کہ دجال نکلے گا فَقُلُّ وَعِدٍ مِّنْ هَاُلَاِ الْقَذَّابِينَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَعَهُ مِنَ الْأُمُورِ مَا يَشْهَدُ الْعُلَمَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِكِذْبٍ مَنْ جَعَابِهَا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے جس کو عقل والے دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ یہ جھوٹا اور افترہ پرداز کبھی بھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا اور کیا کہا وَحَاذَا مِنْ تَمَامِ اللُّتْفِ اللَّهِ تَعَالَ بِقَلْقِهِ یہ اللہ کا انام ہے اپنی مخلوق کے عورت کہ جھوٹے مدعیوں کا قذب چھپ نہیں سکتا اس تمام عبارت کا مفہوم یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ جتنے قذابین آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے احوال اقوال کول گفتار ایسی تھی جسے کسی بھی اقل والے نے دیکھا تو دیکھ کے یہ یقین کر لیا کہ یہ جھوٹا افترہ پرداز مکار دجال گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے جو کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا اس کی مثال امام ابن کثیر نے دو لوگوں سے دی ایک اسود العنسی جو یمن سے ظاہر ہوا اور دوسرا مسیلمہ جس کے ساتھ یمامہ میں جنگ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے حوال اور افعال ایسے تھے کہ صحابہ کو دیکھ کے یہ یقین ہو گیا اہلِ عقل کو دیکھ کے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہو سکتے ہیں یہ ساہر ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے غلیظ کردار کے لوگ اس طرح کی گھٹیا گفتار کے لوگ کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتے ایسی 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 باتیں ہیں ابھی بھی نہیں یہ جس موجودہ کرائشس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے اس کرائشس میں بھی یعنی جس وقت آج کے دن جس کے فیصلے کی پچاس سال کی تقریبات میں ہم بیٹھے ہیں جس کی گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں پارلیمنٹ میں اس پوری ڈیبیٹ کو کمپائل کیا ہے چار جلدوں کے اندر میرے پاس وہ ساری روئیداد موجود ہے چار جلدوں میں نیشتن اسمبلی نے جاری کی ہے جس میں شروع سے آخر تک اے ٹو زی اے اے کا حرف اس ساری ڈیبیٹ کا ہے موجود ہے کس نے کیا کہا اور شاید کم لوگ یہ جانتے ہیں معام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کچھ جذباتی مقرر اور جوشیلے سیاسی رہنما بیٹھے تھے خطبہ بیٹھے تھے انہوں نے نعرے لگائے بھڑکا دیا ایمان کو قابو کر لیا اور یہ آئینی ترمین کی قرارداد منظور کروالی یہ بات نہیں تھی پارلیمنٹ میں دونوں فریقوں کو موقع دیا گیا اور سنا گیا حتیٰ کہ جن پر یہ الزام تھا کہ یہ ختم نبوت کا انکار انہیں بھی موقع دیا گیا کہ آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر آکے اپنا مقدمہ پیش کریں اپنا اصول پیش کریں اور جب انہوں نے وہاں آکے اپنی گفتگو کی میرے بھائیوں اور بزرگوں سوائے مرکع جہالت کے اس سارے نظریے میں اور اس ساری تحریک کے اندر کچھ تھا ہی نہیں وہ پیش کیا کرتے اور مجھے شہید ظنفکار علی بھوٹو صاحب کا ایک جملہ اس زمانے کے ایک پارلیمنٹیرین نے بتایا کہ انہوں نے فلور آف تا ہاؤس پہ کسی سے پوچھا کہ دو دے ریلی بلیو دیٹ باسٹڈ واز اپرافٹ جنہیں اس قدر ان کی گفتگو جو الزامات انبیاء پہ لگائے امہات والانبیاء پہ لگائے گئیں نظر علیہ السلام پہ جو کفر و بہتان انہوں نے باندھا ہے سیدہ مریم پہ سیدہ حاجرہ پہ اہلِ بیتِ اتحار پہ جس طرح کی گفتگو ہے یعنی کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی نیچ اور گری ہوئی گفتگو بھی کوئی کر سکتا ہے اور وہ ساری جب فلور آف تا ہاؤس پہ سامنے پیش ہوئی تو یہ لوگ جو بظاہر لبرل تھے بظاہر سیکلر تھے بظاہر سوشلسٹ تھے انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ یوب مرضی ہو جائے یہ کسی پیمبر کی تحلیم نہیں ہو سکتی اور یہی بات امام ابن کسیر نے کی کہ جب بھی کوئی جوٹا دجال کا زاب ظاہر ہوگا اس کے کردار میں اور اس کی تحریر میں غور کرنا تمہیں کذب اور افتراء اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں پہ ظاہر کر دے گا وہ چھپا نہیں سکتے اپنے کذب کو اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بھی بنایا اور خاتم النبیین بنا کے حضور کے اندر یہ اجاز بھی رکھ دیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے جوٹ کو چھپا نہیں سکتا اپنے اندر کی گندگی کو چھپا نہیں سکتا اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ ثَلَاثُونَ قَذَّابُونَ لوگو یاد رکھو میرے بعد تیس قذاب آئیں گے میرے بعد تیس قذاب آئیں گے قُلُّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنَّهُ نَبِيٌ وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں وَأَنَا خَاتْمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ یاد رکھ لو میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اعلان کسی نبی نے نہیں کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ اعلان فقط محبوب مصطفی محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام احمد بن حنبل نے امام الترمزی نے اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں اسے روایت کیا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ اکرام سے کہ نبی پاک نے فرمایا اِنَّ الْرِسَالَةَ وَالنُّبُوَّتَ قَدِنْ قَطَعَتْ حضور نے فرمایا کہ بے شک نبوت و رسالت منقطع ہو چکی فَلَا رَسُولَ بَعْدِ وَلَا نَبِي میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا ایک اور مقام پہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کتاب المساجد کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا فُدِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّن چھے وجوہات پر مجھے اللہ نے انبیاء پر فضیلت دی رہے کتنی وجوہات پر چھے وجوہات پر اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے اُعْتِتُ جَوَامِ عَلْقَلِمْ اللہ نے مجھے جوامِ عُلْقَلِمْ اطاقیے وَنُسِرْتُ بِرْرُعْبِ اور روب تاری کر کے میری مدد کی گئی یعنی میرے دشمن پر اللہ نے میرا روب تاری کر دیا وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمْ میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو اس سے پہلے انبیاء پر نہیں تھی وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ تَحُورَمْ وَمَسْجِدًا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے تمام روح زمین کو پاک کرنے والی نماز کی جگہ بنا دیا وَأُرْسِلْتُ الْأَلْخَلْقِ كَافَةً اور اللہ نے مجھے کل مخلوق کی طرف مبوس کیا اور چھٹی بات حضور نے فرمائی وَخُتِمَ بِيَا النَّبِيُّونَ اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ سرکار علیہ السلام کا وہ وصف ہے حضور کی وہ شان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میرے بھائیوں اور ساتھیوں کہ اس دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے مومن کا جیسے ناچیز نے عرض کی کہ صحابہ کے حضور کی طرف دیکھنے کے اندر حضور کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں صحابہ و صحابیات کے اندر یہ احساس مجود تھا کہ ہم خاتم النبیین کے چہرے کی زیارت کر رہی ہیں at every glance at every sight they looked upon the beautiful face of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم it was part of their conviction کہ یہ خاتم النبیہ کا چہرہ ہے جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں قیامت کے دن بھی جب میدان محشر ہوگا حضور علیہ السلام کی شفاعت پہ کل مومنین کا اہل ایمان کا یقین ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے صحیح بخاری کتاب التفسیر صحیح مسلم کتاب الیمان متفق علیہ حدیث ہے دونوں آئمہ حدیث نے اسے بیان کیا امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامت میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور تم جانتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا اللہ پاک اولین اور آخرین کو میدانِ معاشر میں جمع کریں گے سورج اتنا قریب ہو کے چمکتا ہوگا کہ اس کی تاب کسی کے اندر نہیں ہوگی کہ اس گرمی کو تپش کو عذاب کو جھیل سکے آج یہاں پچاس ڈگری پہ پہنچ جائے درجہ حرارت تو ہمارے لئے سڑک پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس دن جب سورج اتنا قریب ہوگا یعنی اس کی کوئی میرمنٹی نہیں ہے کہ کتنے ڈگری کے اوپر اس سن ٹیمپریچر ہوگا کوئن اس کی تاب رکھے گا برداشت کرنے کی تو لوگ یہ کہیں گے ایک دوسرے کو اپنی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے جان نہ نکل رہی ہے نہ باقی رہ رہی ہے آؤ اللہ کے کسی مقبول بندے کی بارگاہ میں جو آج اللہ کے دربار میں تمہاری شفاعت کر سکے حضور نے فرمایا فَيَقُولُ بَعْدُ النَّاسِ لِبَعْدٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمٍ لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آؤ اب البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں سارا مجمع معاشر متفق ہو جائے گا کہ آؤ بھئی آدم علیہ السلام کے دربار میں چلیں آدم علیہ السلام سے کہیں کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں ہماری شفاعت کریں تو میدانِ معاشر فَيَقْتُونَ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جا کے عرض کیا کریں گے کن صفات سے انہیں مخاطب کریں گے توجہ ہے بھائی یہ صفات پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ میدانِ معاشر عربوں کھربوں انسان جمع سورج کی تپش قریب تر جان عذیت میں مبتلا نفس نفسی کا عالم لوگ ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں کیا جا کے کہتے ہیں انتا ابو البشری خلقک اللہ بیدیہی وَنَا فَخَفِيهِمِ الرُّوحِهِ وَارض کریں گے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ نے آپ کے اندر اپنی روپوں کی وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَّجَدُوا لَكُ اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم کیا کہ آپ کو سجدہ کریں اِشْفَعْ لَنَا آج کے دن ہماری شفاعت کی دی آدم علیہ السلام کو کن صفتوں سے مخاطب کیا جو لوگوں کو مجمع معاشر کو ان میں عظیم ترین صفتیں نظر آئیں عظیم ترین اجاز نظر آئے ایسے کہ جو کسی اور کے پاس نہ تھے کیا کہ آپ ابو البشر ہیں ہر بندے کے باپ آپ ہیں آپ وہ ہیں اللہ نے جن کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ وہ ہیں جس میں اللہ نے روح کو فونکا آپ وہ ہیں جس کے لیے ملائکہ کو حکم سجدہ ہوا آج ہماری شفاعت کیجئے آدم علیہ السلام فرمائیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا مولا اتنے جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا جلال دیکھا نہ اس کے بعد ایسا جلال ہوگا جاؤ آج کسی اور کو تلاش کرو اذہبو الہ غیری آج کسی اور کو تلاش کرو فیعتونا نوحا میں حدیث پاک بیچ بیچ میں سے عرض کر رہا ہوں تاکہ اختصار رہے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کریں گے یا نوحو انکا انت اول الرسل الہ اہل الارد وقد سمک اللہ عبدا شکورا اینو علیہ السلام آپ کی شان یہ ہے آپ کا کمال یہ ہے اللہ نے اہل زمین کی طرف آپ کو اول رسل میں بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عبدا شکورا کا عظیم ترین لکب اتا کیا یہ انبیاء میں آپ کا خاصہ ہے اینو علیہ السلام آج اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں نوح علیہ السلام انہیں فرمائیں گے ادھبو الہ غیری میں نہیں کر سکتا آج اللہ کے دربار میں آج جلال عروج پہ ہے آج کسی اور کو ڈھونڈو تو وہ مجمع معاشر فیعتونا ابراہیم علیہ السلام تو وہ مجمع معاشر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچے گا یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے متفق علیہ حدیث وہ مجمع معاشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں آئے گا اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہیں گے انتا نبی اللہ و خلیل ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے خلیل ہیں اور خلیل ہونا وہ منصب ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا کیا اے خلیل اللہ اللہ کے دربار میں آج ہماری سفارش کی رئی ہے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں ایسا جلال نہ دیکھا نہ سنا نہ پھر کبھی درپیش ہوگا جاؤ آج میرے علاوہ کسی کے پاس فیعتونا موسیٰ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کیا کہیں گے انتا رسول اللہ فضلک اللہ بی رسالتہ و بی کلامی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو رسالت دی آپ کی رسالت کو ممتاز کیا آپ کو اپنے کلام کا شرف عطا کیا یہ آپ کا وہ امتیاز ہے اپنے اس امتیاز کے صدقے موسیٰ علیہ السلام آج اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کی دیئے موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ آج کسی اور کو ڈھونڈو ادھابو الہ عیسیٰ فیعتونا عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کہیں گے جاؤ آج حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے انتا رسول اللہ و کلمتہو القاہا الہ مریم و روح منہو و کلمتن ناس فی المہدی سبیجا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم کی طرف القاہ کیا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی پسندیدہ روح ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام آپ وہ ہیں جس نے بچپن میں اپنے پنگھوڑے سے کلام کیا تھا اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کی دیئے میرے بھائیو حدیث کے اختتامی درجے کی طرف آئیے اور اس سے پہلے ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ میدانِ معاشر کے لوگ عربوں کھربوں انسان جن آدم کی بارگاہ میں گئے ابو البشر ہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے کہا آپ خلیل اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہا آپ کلیم اللہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہا آپ اللہ کی پسندیدہ روح ہیں اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف علقاق کیا آپ نے پنگھوڑے میں کلام کیا ہر نبی کو اس کی ایسی صفت سے مجمعِ معاشر کو کارتا ہے جو صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب وہ مجمعِ معاشر حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اِذْحَبُوا الٰغَیْرِ آج کسی اور کے پاس جاؤ اِذْحَبُوا الٰغَیْرِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہِ عظیم صفت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عظیم صفت سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عظیم صفت سے جب محمدِ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مجمعِ معاشر آتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے انتا رسول اللہ وخاتم الانبیاء یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اپنی یہ صفت کی مرکت سے اللہ کے دربار میں آج ہماری شفات فرمائیے اس لیے اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ حضور کے خاتم النبیین ہونے سے ہے اور مجمعِ معاشر کے اندر بھی مجمعِ معاشر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے اس کا ایک بنیادی اور نمائیہ پہلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کی تھی ہے اور کس صفت سے یاد کر رہی ہیں انتا رسول اللہ وخاتم الانبیاء پھر آگے حدیث پاک چلتی ہے جب وہ جاتے تھے نا جس بھی نبی کے پاس تو وہ نبی فرماتے تھے کہ جاؤ آج کسی اور کی بارگاہ ڈونڈو ہم اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتے آج اس کے جلال کے پیش نظر آج کو اس بشارت کو سینے سے لگا لو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں مجمع معاشر جائے گا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کیجئے توقع کیا ہوگی آدم سے عیسیٰ تک آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام تمام جلیل القدر انبیاء کیا کہیں گے ادھابو الہ غیری آج میرے علاوہ کہیں جاؤ یا رسول اللہ آدم سے عیسیٰ تک سب دروازوں پہ دستک دے چکے اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ تو وہی تھی رابطے کا ذریعہ تو انبیاء تھے یا رسول اللہ اس رابطے سارے جتنے رابطے آئے سب رابطوں پہ جا کے اپنی ارضی ڈال چکے لیکن سب نے کہا کہ اس جلال میں ہماری تاب نہیں کے شفاعت کر سکیں یا رسول اللہ آپ خاتم النبی کی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آج ہماری شفاعت کیجئے حضور فرمائیں گے آنا لہا صحیح جگہ پہ آگئے ہو میں ہوں ہی اسی کام کے لیے میں ہوں ہی اسی کام کے لیے میرے دوستو وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں جو گمراہ ہیں جنہوں نے حضور کے بعد ایمان ترک کر دیا اور کسی جھوٹے کی اطاعت کو قبول کر لیا ختم نبوت کے منکر ہو گئے مجمع معاشر میں حضور کے دربار میں وہ جا کے کیا کہیں گے کیسے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ خاتم النبی نہیں ہیں کس موں سے جائیں گے کعبے کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کعبے میں کیسے جائیں گے کیا سوال کریں گے تو کعبے میں جانے کے لیے مون چاہیے تو کیا مون چاہیے یہاں تو سادہ سی بات ہے حضور سے جو شفاعت کا طلبگار ہے حضور سے جو شفاعت کا طلبگار ہے نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں جو حضور کی شفاعت کا طلبگار ہے وہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا وسیلہ دیتا ہے اور جو اس صفت سے ہی انکار کرتا ہے اس وصف سے ہی انکار کرتا ہے وہ کیا شفاعت کی اپنی کرے کا بھان جائے لوگو آؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ برے عقیدوں سے برے خیالات سے غمراہی سے تائب ہو جاؤ حضور کی ختم نبوت کا اقرار کر لو حضور کو خاتم الانبیاء مان لو اور حضور کے بعد ایسی کسی دعوے داری کا ابتال کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا دعوے کرنے والے کسی بھی شخص کو یقین اور ایمان سے اندر کی پختگی سے غیر مسلم اور کافر سمجھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس کے اندر وہ وسیلہ آج لے کے جاؤ جو قیامت کو لے کے جاؤ گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لے آج جاؤ حضور کی بارگاہ کے اندر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ احساس جو میں قیامت ہوگا پھر قیامت سے پہلے بلکہ نبی پاک شہل وآلہ وسلم سے بھی پہلے جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے حضور کا علم رکھتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس صفت سے یاد کرتے تھے وہ یہی صفت حضور کی ختم نبوت تھی ایک قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سورہ الدخان کے اندر اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعِيُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَحَلَقْنَاهُمْ اِنَّهُمْ قَالُ مُجْرِمِينَ کیا وہ بہتر ہیں یا تُبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں حلاق کر دیا بے شک وہ مجرم تھے تُبا یمانی جو سیرت پڑھتے ہیں وہ اس شخص کو جانتے ہیں تفاصیر والے لوگ اسے جانتے ہیں تُبا یمانی ایک حکمران تھا یمن کا یسرب سے گزرا اور اس نے یسرب پر چڑھائی کا ارادہ کیا اسے تبا کرنے کا لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء یہود تھے انہوں نے اسے کہا کہ اے بادشاہ جس بستی میں ہم نے پڑاؤ کیا ہے جس بستی میں ہم موجود ہیں اس پہ چڑھائی نہ کرو اس لیے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خبریں ہم توریت کے اندر پاتے ہیں جن کی خبریں ہم زبور کے اندر پاتے ہیں جن کی خبریں ہم اپنے دیگر صحیفوں کے اندر پاتے ہیں یہ اسی نبی آخر الزمان کا مقام حجرت ہے حضور حجرت کر کے یہاں آئیں گے تو طبہ یمانی نے علماء یہود سے پوچھا کہ وہ کب آئیں گے بعض نے کہا سات سو سال بعد بعض نے کہا ایک ہزار برس بعد اور بعض نے کہا کہ اتنا یقینی ہے کہ آج کے زمانے کے بعد آئیں گے تو طبہ نے وہاں دو قبیلے تھے آوس اور خزرج ان دونوں سے کہا کہ اقیموا بیہاد البلد تم اسی شہر میں رہ جاؤ تم اسی شہر میں قیام کر لو فَإِن خَرَجَ فِيكُمْ فَعَذِّرُوهُ وَصَدِّقُوهُ اور تمہارے سامنے اگر وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوں تو انہیں پناہ دینا اور ان کی تصدیق کرنا وَإِن لَمْ يَخْرُجْ فَعُسُوا بِذَالِكَ أُولَادَكُمْ اگر تمہارے زمانے میں ظاہر نہ ہوں تو اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر کے جانا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہور فرمائیں گے تو وہ ان کے حامی مددگار اور تصدیق کرنے والے بن جائیں اور جب حضور حجرت کر کے آئیں تو یہاں ان کو پناہ دیں تو طبع یمانی نے ان علماء یهود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں دریافت کی کہ حضور کے عصاف کیا ہوں گے حضور کی صفتیں کیا ہوں گی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے عصاف بیان کی یہ علماء یهود نے جو ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں موجود تھے جن پہ طبع یمانی کی پوری نظم قصیدہ ہے اس کا حضور کی شانِ اقدس میں جسے امام ابن قصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا طبع یمانی کے اشعار کے طور پر حدثتو ان رسول الملیک یخرج حقاً بی ارد الحرمی شہدتو الى احمد انہو رسول من اللہ باری ان نسمی فلو مد عمری الى عمری لکنتو وزیراً ولہو ابن عمی اس طرح کے اور بھی طویل اشعار ہیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا اسم مبارک احمد مجتبا ہوگا جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ حرم کی زمین سے ظاہر ہوں گے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میں ان کی تصدیق کروں میں ان پہ ایمان لے آؤں اور وہ طبع ایمانی حضور کے نام ایک خط لکھتا ہے حضور کی ولادت سے بعض مورخین کے نزدیک سات سو سال پہلے اور بعض مورخین کے نزدیک ایک ہزار برس پہلے اور وہ خط عوث و خزرج کی اندر رہا اور اس نے کہا کہ ایک عالی شان مکان بناو جب وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں اس مکان کے اندر آکے قیام فرما رہیں اور مومن و وہ مکان حضرت سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جب حضور حجرت کر کے آئے انسار نے وہ خط رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش دیا کہ یا رسول اللہ یہ طبع ایمانی تھا جس نے ہمیں یہاں آباد کیا آپ کے انتظار کے اندر ایک ہزار برس سے یا رسول اللہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھیں ہیں میرے بھائیوں نبی آخر الزمان کی ملاقات کا شوق جنہ تھا آپ اندازہ لگائیں صرف اندازہ لگائیں پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہوا ہندوستان پر انگریز راج کو کتنا عرصہ ہوا اسلامی سلطنتوں کے خاتمے کو کتنا عرصہ ہوا ہمیں اپنے اجداد میں سے کسی کی کوئی نصیت یاد ہے ان کا کردار بھول گئے گفتار بھول گئے رفتار بھول گئے آدات و خصائل بھول گئے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ رفتار تُو ثابت وہ سیارہ غرص میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہرا نشین کیا تھے جہاں بینو جہاں آرو جہاں دارو جہاں آرا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضلتر ہے وہ نظارہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے در سے بکششکانہ تھا یارہ ہمیں اپنے آباس سے آج کوئی نسبت نہ رہی کب سے اٹھارہ سو ستاون سے اٹھارہ سو ستاون کو کتنی مدت ہوئی ابھی دو سو برس نہیں ہوئے اٹھارہ سو ستاون کو آج کتنوں کو یاد ہے اٹھارہ سو ستاون ایٹین ففٹی سیون اس قوم پہ کیا بھی تھی اس ملت پہ کیا بھی تھی ہمارے نظریہ پہ کیا بھی تھی ہمارے عقیدے پہ کیا بھی تھی ہماری پہدت پہ کیا بھی تھی ہمارے شیرازے پہ کیا بھی تھی آج کسے یاد ہے اٹھین ففٹی سے کیسے دھاکہ دھاکہ کر کے پرزہ پرزہ کر کے آپ کو بکھیرا گیا آپ تو دو سو سال نہ گزرنے پائے سب کچھ بھول گئے بدترین دشمن کو آقا مان لیا تور اتوار طریقے نصیتیں سب کچھ بھول بھل گئے اتنا خسر و یاد رہ گیا جو قبوالوں نے گا دیا اس کے علاوہ فوائد الفوائد میں کیا ہے مطلع اللہ نوار میں کیا ہے آج کسے یاد ہے آج کسے یاد ہے مکتوبات شریف میں کیا ہے آج کسے یاد ہے کشف الماجود میں کیا ہے آج کسے یاد ہے این الفقر میں کیا ہے آج کسے یاد ہے بدل دہلوی کیا کہتا تھا حافظ کیا کہتا تھا رومی کیا کہتا تھا آج کسے یاد ہے اس مختصر مدت میں ہم ان لوگوں کو بھول گئے میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ دو سو سال میں اتنا بڑا میمری لاس اتنا بڑا تغیر اب آئے ہیں اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے عوث و خزرج کی طرف جو سات سو سال تک اس تڑپ اور آرزو کو لے کے بیٹھے رہے ہاں ان کے اوپر سینکڑوں تغیر گزرے تبدیلیاں گزریں کہت گزرے خشک سالیاں گزریں جنگیں گزریں مسئیبتیں گزریں عزیتیں گزریں جب بار کا ہار بادشاہ گزرے مگر ایک عید تھا جو ان کے سینوں سے کبھی نہ گیا اور وہ طبع یمانی کا خط تھا کہ لوگو یہاں سے نہ ہلنا نبی آخر الزمان اس مقام پہ اپنا ظہور فرمائیں گے اور حضور نے جب اعلان نبوت کیا حضور نے جب اعلان نبوت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپی یہود مدینہ کو تھی سب سے زیادہ دلچسپی یہود مدینہ کو تھی بیست مصطفیٰ اور بشارات یہود ایک بہت عظیم موضوع ہے خیر حضور کی نصرت کرنے وہ لوگ آئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ان کے قبیلے نے ان کے شہر نے ان کے قتل کی سازشیں رچالی جان کے دشمن ہو گئے ہیں اور یہ کتاب ویسی ہی باتیں بتاتی ہے جو نبی آخر الزمان پہ آئے گی اور یہ نبی ویسی ہی تعلیم کر رہا ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں نبی ہوں محمد ہوں احمد ہوں یہ وہی دعویٰ کر رہا ہے جو ہماری کتب کے اندر آیا ہے تو لوگوں جاؤ اس نبی کی نصرت کرو اس نبی کی مدد کرو اس نبی کو پناہ دو اس لیے بیعت عقبہ میں آئے بولو عوث و خزرج حضور کی مدد کرنے کے لئے اور وہ خط کیا تھا طبع یمانی کا آغاز خط ہی ساری بات تے کر دیتا ہے الہ محمد ابن عبداللہ نبی اللہ و رسولہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین من طبع الاول یہ طبع کا خط تھا صفتیں چونکہ سنی تھی اپنے علماء سے ان صفتوں کا اظہار کیا اپنے خط میں کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف جو اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور سچے رب کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں طبع اول کی طرف سے آگے خط ہے پورا جس میں وہ کہتا ہے کہ بے شک میں آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیا لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں ارض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی جتنے لوگ تھے وہ سب اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جس نبی نے مکہ سے اپنا ظہور کرنا ہے وہ خاتم الانبیاء ہوں گے جن کے بعد کوئی نبی نہیں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی اسی بات کو بیان کیا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے وہ اسی نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر مدد مانگا کرتے تھے یہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُوا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ کَفَرُوا یہ یہودِ مدینہ جب مشرقینِ عرب سے لڑتے تھے تو یہودِ مدینہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ رب العالمین اللہم منصر علیہم بن نبی المبعو سے فی آخر الزبان رب العالمین ہمیں ان مشرقین پہ اس نبی آخر الزبان کے وسیلے سے فتح عطا فرما جو خاتم الانبیاء ہوں گے یہ یہود دعا کیا کرتے تھے یہ دعا تو مفسرین نے نقل کی ہے مگر اس واقعے کو قرآن نے کلم بند کیا سور بقرہ کے اندر حضرتِ سیدنا تلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل والقدر صحابی ہیں حضور کے سابقون الابلون میں ہیں عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں وہ حضرتِ تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث نہیں ہوئی تھی اعلانِ نبوت نہیں ہوا تھا وہ بسرہ میں گئے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک سومڑے کے اندر ایک پادری کے حجرے کے اندر ایک پادری اعلان کر رہا تھا کہ اے اہلِ بازار تاجروں سے پوچھو کیا اہلِ حرم میں سے کوئی ان میں موجود ہے اہلِ حرم سے مراد مکہ والوں کہ کیا مکہ والوں میں سے کوئی ان میں موجود ہے حضرتِ اللہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ پیغام پہنچا تو میں چرہ گیا اس کے پاس اور میں نے اسے جا کے کہا کہ میں مکہ کا ہوں اس پادری نے مجھ سے سوال کیا حَلْ ذَهَرَ اَحْمَدُ بَعْد اے تلہا کیا احمد ظاہر ہو گئے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا وَمَنْ اَحْمَد کون احمد کیونکہ حضور کا نام جو عربوں میں تھا جو آپ کے والدین نے رکھا تھا وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جو کتبِ اولا میں اور صحفِ سماوی میں آیا تھا وہ احمد تھا جو آسمانی نام تھا وہ احمد تھا اور کہتے ہیں میں نے یہی سوال کیا کہ کون احمد کیونکہ میں تو احمد کو نہیں جانتا کیونکہ حضور اطلاع اہل کتاب میں سے تو نہ تھے کہنے لگا احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب حضور کا نام لیا آپ کے والد کا آپ کے دادا کا فرماتے ہیں کہ اس پادری نے کہا کہ یہی مہینہ ہے میرے علم کے مطابق جس میں احمد مکہ میں اپنا ظہور فرمائیں گے وَهُوَ آخِرُ الْاَنْبِيَا اور وہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں یہ جو ناچیز بار بار جس جملے پہ تقرار کر رہا ہے کہ صحابہ کی تربیت کا یہ حصہ تھا صحابہ کے ایمان و اعتقاد کا یہ حصہ تھا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں جس چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس شان کا مالک پھر کوئی نہیں لائے گا ہماری جماعت جیسی جماعت پھر کوئی نہیں لائے گی کیونکہ کوئی کسی نبی کی مصاحبت نہیں کرے گا اس لیے کہ قیامت تک پھر کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امام بخاری نے اس بات کو روایت کیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو حضرت عبداللہ بن اوفا نے جواب دیا قَالَ مَا تَسَغِیرًا حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال تب ہو گیا جب وہ بہت بچپن میں تھے وَلَوْ قُدِيَا يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ بْنُهُ وَلَاكِلْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ اب صحابی جواب دیتا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم تب وصال کر گئے جب وہ بہت بچپن میں تھے اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مقدر ہونا ہوتا تو آپ کے سابزادے زندہ رہتے لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی یہ اللہ کی مشیعت میں تھا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے حضور کے شہزادوں کی وفات کی حکمت صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور خاتم علمیہ ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں یہ بات بالعجمع تھی اور اس میں کوئی شک شبہ شائبہ تک نہ تھا کہ حضور خاتم علمیہ ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے حضور کو نبی ماننا اور ایک ہے حضور کو خاتم الانبیاء ماننا اہل السنہ کی چاروں فقہوں کے نزدیک تینوں عقیدوں کے نزدیک ہنفی مالکی شافعی ہنبلی تینوں خقہ کے نزدیک اور ماتوریدی اشاری ہنبلی ان سب کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کو محض نبی ماننا کافی نہیں اور محض نبی ماننا علامتِ امان نہیں حضور کو نبی کے ساتھ خاتم النبی کین ماننا لازم ہے مرتدین کے اوپر جتنے ابواب لکھے فقہائے کرام نے ان سب نے ان کی صفت کے اندر یہ لکھا میں جو یہاں کوٹ کر رہا ہوں وہ مجمع الانہر میں مشہور فقی اور قاضی ہیں عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان احناف کے جلیل القدر فقہاں میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّلْ ایمَانُ بِسَيِّدْنَا مُحَمَّدْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَجِبُ بِأَنَّهُ رَسُولُنَا فِيَلْحَالِ وَخَاتْمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْرُسُلُ فَإِذَا عَمَنَ بِأَنَّهُ رَسُولُ وَلَّمْ يُعْمِنْ بِأَنَّهُ خَاتْمُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَكْمُلُ مُؤْمِنًا وہ باب المرتد کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لائے جائے کہ رسول اللہ آج بھی ہمارے رسول ہیں آج بھی ہمارے نبی ہیں اور اس طرح ایمان لائے جائے کہ حضور تمام انبیاء اور رسول کے اس سلسلے کو منقطع کرنے والے ہیں جو اول النبی سے شروع ہوا اور پس اگر کوئی آدمی اس طرح ایمان لائے کہ حضور نبی تو ہیں مگر خاتم الانبیاء نہیں ہیں فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے مازنبی ماننا کافی نہیں حضور نبی بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے محمد الرسول اللہ تو حضور کی رسالت کا اقرار میں حضور کی ختم نبوت کا اقرار شامل ہے اگر اقرار رسالت میں اقرار خاتم الانبیین شامل نہیں ہے تو وہ اقرار باللسان پورا نہیں ہے وہ ایمان کی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ کا کافی وقت لے لیا اختتام میں آپ کو ایک توڑی منفرد روایت سنانا چاہتا ہے علماء کرام موجود ہیں وہ سب اس روایت کو جانتے ہیں اس کا بخوبی علم رکھتے ہیں اسے بے شمار اہل سیر نے نقل کیا جلیل القدر اہل سیر میں قاضی عیاز مالکی الاندلسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے امام زہبی نے امام ابن کسیر نے اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اور امام شہاب الدین قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بھی کئی اہل سیر نے اس روایت کو نقل کیا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا کلافتہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے آپ گزر رہے تھے آپ کے سامنے ایک گدہ آ گیا ایک گدہ آ گیا اس گدہ نے اللہ تبارک وآلہ سے اس نے کلام مانگا کہ رب العالمین آج مجھے بولنے کی تاب عطا کر دے کہ میں تیرے محبوب سے کچھ کلام کر سکیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک وآلہ پرندوں کو اور دیگر مخلوقات کو اپنے نبیوں سے بولنے کی تاب دے دیتا ہے جیسے اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا واقعہ ہے سورہ سبا میں حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لوہا ان کا مطی تھا سورہ سعج میں ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کی فرما برداری کر دیتے سورہ سبا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ہوا ان کی فرما برداری کر دیتی کیونٹی کا کلام حضرت سلیمان نے سنا سمجھا اور اس پہ تبصم کیا سورہ نمل میں اور سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدھ ہدھ پرندے نے گفتگو کی لاکہ ان کو خبریں دی تو نبی کے لیے یہ موجزہ عجیب نہیں ہوتا کہ اگر نبی جانور سے کلام کرے پرندے سے کلام کرے کسی پتھر سے کلام کرے کسی درخت سے کلام کرے یہ نبی کی شان کے لائق ہے مخالف نہیں اور قرآن سے ثابت شدہ موجزہ ہے دیگر انبیاء کے لیے تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی وہ ہر موجزہ جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت ہے وہ طریقہ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہو رہا ہے اب اس گدے نے اذن کلام مانگا اذن کلام مل گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں کی کتنی باتیں کتنی چار باتیں یاد رہیں گی بھئی یاد رکھنے کی ہیں حافظ ابن کسیر کے الفاظیں اس نے کہا انہو من نسل سبعین حماراں کل منہا راکبہو نبی اس حمار نے کہا گدے نے کہا کہ میری نسل میں اللہ تعالی نے ستر یعنی میرے اجداد میرے اجداد کی نسلوں میں اللہ نے ستر گدے ایسے پیدا کیے سبعین حماراں ستر گدے ایسے پیدا کیے جن کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی میرے جدوں میں ستر گدے ایسے تھے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی دوسری بات اس نے یہ کہی کل لہم پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میری جد میں میری نسل میں ستر گدے تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسے تھے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ لم یبق من نسل جدی غیری اس نے کہا کہ میں اس نسل میں آخری بچ گیا ہوں میرے بعد اب اس نسل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے میں اس نسل کا آخری ہی موجود ہوں یعنی اس کی سپیشی جو تھی وہ الیمنیٹ ہونے والی تھی اس نے کہا میں آخری ہوں اور اس کے ساتھ اس نے کہا وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكُ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَتَّوَعُكَ أَنْتَرَقَبَنِي میں یہ توقع رکھتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند فرمائیں کہ میرے جدوں میں سبتر ایسے گزرے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی اب میری نسل مٹنے والی ہے اور میری خوش قسمتی کہ میں نے اس زمانے میں ولادت پائی اس زمانے میں میں نے زندگی پائی جس زمانے میں آخری نبی جلوہ فرما ہوئے یا رسول اللہ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ جس کا ملکیت تھا حضور نے اس سے خرید لیا اپنی سواری میں لے لیا اور اس کا نام سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یعفور کیا؟ یعفور اب وہ یعفور جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد بھی تھا اسے بعض لوگوں کو بلانے کے لیے حضور بیجتے تھے کہ جا کے فلان کو بلا کے لیا ہو اور حضور فرماتے تھے عبداللہ کو بلا کے لیا ہو اب ایسی اس کے اوپر ودیت تھی ایسا انعام تھا کہ کئی عبداللہ تھے مدینہ میں عبداللہ نام عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن سلام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ ابن سلام کے پاس یہ ابن عمر کے پاس یہ ابن عمر کے پاس یہ ابن عباس کے پاس جاؤ حضور اسے کہتے تھے عبداللہ کو بلا کے لے آؤ اسے القاہ ہو جاتا کہ کس عبداللہ کو بلا ہے ہو جاتا اور اپنا ماں تھا اپنی ٹھوڑی اس کے دروازے پہ مارتا اور وہ صحابی جیسے اسے دیکھتے اہل سیرت فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ حضور نے طلب کیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے اور جب حضور کا وصال ہوا حضور کا جب وصال ہوا وہ حضور کا حجر نہ سہسے گیا ایک کونے میں چھلانگ لگائی اور فوتو گیا اور دیگر جانور بھی حضور کا جب وصال ہوا حضور کے جو جانور تھے کھانا چھوڑ دیا بھوکے رہے اور کئی فوتو گئے حضور کا حجر نہ سہب آئے لیکن اس یہ افور کی جو خاص بات تھی مورخین نے اور اصحاب سیرت نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ گواہی دی وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ یا رسول اللہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے اس لیے مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیں سادہ بات ہے جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی یہ آخر الزماں ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے گدھوں کو بھی پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی گدھا بھی اتنی خبر رکھتا تھا اور یہ کون لوگ ہیں جن کی عقل ایسی ماری ہوئی ہے فہم اس قدر ان کا مفلوق ہے کہ اتنا فہم و دانش وہ نہیں رکھتے کہ نبی کی صیرت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کی صورت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے کلام کی کیا خوبی ہیں اور کیا خواس ہیں اس لیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی روایت جو انہوں نے خاتم النبیین کی وضاحت میں فرمائی ناچیز نے ابتدا میں عرض کی کہ حضور کے بعد جو بھی قذاب ظاہر ہوگا اس کے کلام سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے آج بھی آپ کی کسی منکر ختم نبوت سے بات ہو یہ آزمودہ بات ہے چلیں جب علماء کی سطح پر مناظرے ہوتے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کتاب و سنت سے ہی اور اپنے علمی قوی دلائل سے بات چیت کرتے ہیں اور کلامی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے عوام کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں لیکن جب عوام کی عوام کی سطح پر بات ہو تو میں اکثر اپنے دوستوں کو اہل حلقہ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتاب و سنت سے ان کے عام پہلوکاروں سے جن کو زیادہ نہیں پتا اس مذہب کا اس جھوٹ اور دجل اور فریب کا وہ اس کی عام تحرینیں مثال کے طور پر روحانی خزائم سامنے رکھیں انہیں بتائیں یہ جہل کیا کوئی نبی بک سکتا ہے جو اس نے بکا ہے جو گالیاں دیتا ہے جو غلیز اسماع اٹھاتا ہے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ حجت قائم کر دی امام ابن کسیر نے کہ حضور کے بعد اللہ کا یہ انعام ہے کہ جس شخص نے بھی افترہ پردازی کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اسے اہلِ عقل نے اس کے کلام اور اس کے کردار سے شناف کر لیا کہ یہ جھوٹا اور کذاب ہے اور قیامت تک جتنے بھی تیس کذاب حضور نے کہے جو نبوت کی جھوٹی دعویداری کریں گے وہ اپنے کلام کے نقص سے اپنے کردار کے نقص سے اپنی گفتار کے نقص سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جھوٹے اور کذاب ہیں میرے دوستو اور بھائیو اس لیے جو ختم نبوت ہے یہ محض کوئی کلامی مسئلہ نہیں ہے اس پہ اسلام کی پوری امارت استعباد ہے کتاب قرآن آخری کتاب نبی رسول اللہ آخری نبی امت مسلمان آخری امت حضور کے بعد کوئی نبی نہیں قرآن کے بعد کوئی وحی نہیں اور مسلمانوں کے بعد کوئی امت نہیں اسلام کے بعد کوئی دین نہیں قیامت تک یہ سلسلہ منقطع ہو گیا یعنی یہ فرقہ یہ فرقہ ورانہ مذہب ہے یہ فرقہ ورانہ کہاں سے ہے فرقہ ورانہ تو وہ ہوتا ہے جو دو مسلمانوں کے ماہ بین کسی مسلمہ پہ نزا ہو تاریخ میں نزا ہو گیا تعویل میں نزا ہو گیا تاریخ تعویل کا نزا ایک الگ بات ہو سی ہے وہ فرقہ ورانہ بات ہو آپ نے ایک بنیاد کو ہی چیلنج کر دیا یعنی کوئی شخص ایک بد تراش لے اور اس کے معبودے پر حق ہونے کا اعلان کر دے اور ساتھ یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ یعنی کیا آپ اس کی توہید کو مانیں گے یعنی وہ ایک بد تراش لے بد تراش کے رکھ لے اسے کہے کہ یہ الہ ہے اسے پوچھو اسے سجدہ کرو یہ تمہارا خدا ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ آپ اس کی توہید کو مانیں گے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ یہ گواہی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نبی بھی تراش کے رکھا ہے یہ کیسے فرقہ واریت فرقہ واریت نہیں ہے یہ انکار اسلام ہے یہ خروج ہے اسلام سے متلکاً قطعی طور پہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ کوئی شخص حضور کو بھی نبی مانے اور کہے کہ بعد میں بھی کوئی ہو سکتا ہے حضور آخری نبی ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا قرآن آخری وہی ہے اس کے بعد کوئی ایسی وہی نہیں ہو سکتی تو میرے بھائی اور بزرگو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ ایمان لاتے ہیں اس پہ اے میرے حبیب جو آپ پہ نازل کیا گیا توجہ ہے یہ بات سمجھنے کی ہے جو آپ پہ نازل کیا گیا اور اس پہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی جو غیر تحریف شدہ انجیل ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں غیر تحریف شدہ انجیل پہ میرا ایمان ہے کہ وہ کتاب برحق ہے غیر تحریف شدہ زبور پہ میرا ایمان ہے کہ وہ کتاب برحق ہے غیر تحریف شدہ تورات پہ میرا ایمان ہے کہ وہ کتاب برحق ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے وہ ایک سچے نبی پہ سچی وحی آئی ہے اور اس سے پہلے بھی جتنے صحفہ ہیں جو غیر تحریف شدہ ہیں میں ان کو حق مانتا ہوں لیکن اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شرط ایمان ہے قرآن سے پہلی کتابوں پہ ایمان لاؤ لیکن پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ آیا یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے آیا اور یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تیرے بعد آئے گا نبی کے بعد کچھ نہیں آئے گا نبی کے بعد وحی نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے نبی کے بعد جبریل وحی لے کے نہیں آیا کسی پہ اس لیے میرے دوستو اور بھائیو یہ مسئلہ ماس فرقے کا نہیں ہے یہ مسئلہ اصل ایمان کا ہے اصل دین کا ہے اور جیسے ناچیز نے ابتدا میں عرض کی کہ یہ فتنیں وقتن فوقتن اٹھتے رہے لیکن ان سے اسی صورت میں نبورداز ما ہوا جا سکا اس سے پہلے بھی جیسے حضور کے زمانے کے فوری بعد یہ دو لوگ اٹھے حضور کے اپنے زمانے میں اس نے قاسدہ مسئلہ حضور کے بعد صحابہ کا مربستر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں جو عظیم جنگے ہوئیں ان مرتدین کے خلاف یعنی صحابہ کا اجماع عام تھا اور کسی صحابی نے اس پہ سوال ہی نہیں اٹھایا کہ یار سنو ہو سکتا ہے وہ سچا ہو اسے موقع دادو بولنے کا اس کی وعی تو سنو اس کی آیات تو سنو کسی صحابی نے ان سے سننے کا یا انہیں موقع دینے کا جو ایک عدالتی دستور ہے مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ تعالیٰ کے بعد کی کوئی نہیں جائے یہ یقیناً جھوٹے باطل اور قذاب ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں صحابہ جس طرح ختم نبوت کے پہردار رہے آپ اپنی قوم سے ہزاروں گلے کر لیں میرے دوستو ہزاروں گلے کر لیں لیکن آپ کو یہ ان لوگوں کو ان علماء کو ان مشایخ کو ان بزرگوں کو ان وکالاء کو ان سیاستدانوں کو ان صحافیوں کو ان اہل قلم کو ان خطباء کو ان وائزین کو ان تربیت کرنے والے ہلکا بغوش صوفیاء کو ان سیاسی ورکروں کو آج ضرور خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے تمام کمزوریوں کے باوجود انتشار کے باوجود ختم نبوت پہ پہرہ دیا اور آج سے پچاس سال قبل آج کے دن اس شاندار ترمین کو آئی میں پاکستان کا حصہ بنایا ان میں گنہگار بھی ہوں گے خطاکار بھی ہوں گے اسلامی نظریہ رکھنے والے بھی ہوں گے سیاست میں سوشلسٹ نظریہ رکھنے والے بھی ہوں گے جو بھی ہوں گے آج کے دن کی مناسبت سے وہ سب میرے ہیروں ہیں میں مسلم لیگ جو قائد عاظم کی تھی جو اللہم اقبال کی تھی ظاہر ہے تاریخی طور پہ اس کا قائل ہوں اور پاکستان کی جو تحریک تھی اس کا قائل ہوں اور کانگریس کے نظریہ کا حامی نہیں ہوں مگر اس دن اس جب یہ موقع چل رہا تھا پختونوں کے ایک بہت بڑے قومیت پسند لیڈر تھے کانگریس سے بہت قربت رکھتے تھے انہوں نے جب یہ سارے جیسے میں نے ابتدام عرض کی جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا انہوں نے جب یہ ساری ڈیبیٹ فریقے مخالف سے بھی سنی وہ بلکل یعنی ایمان ان کا جاگ اٹھا کہ یہ کیسا فتنہ اٹھ کڑا ہوا وہ جب باہر آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا یعنی اس میں کوئی سیکلر ہونا یا لبرل ہونا یا نیشنلسٹ ہونا یا اسلامسٹ ہونا یا یہ ہونا یا وہ ہونا اس پارلیمنٹ میں ساری تفریق ختم ہو گئی تھی اور پوری پارلیمنٹ عاشق مصطفیٰ بن کے ید غبان تھی اس مسئلے کے اوپر میرے دوستو انہوں نے یہ پہرہ دیا اللہ نے ان سے یہ کام لے دیا اس کے بعد یہ معاملہ رکا نہیں جیسے ناچیز نے مختلف پریسیڈنس آپ کو تاریخ سے عرض کیے ایٹیز میں پھر سیونٹیز کے اندر اس کے فوری بعد جو کیس چلتے رہے پھر اس کے بعد ابھی بھی دوہزار سترہ میں پھر بعد میں تو یہ چیزیں ایک ایک دو دو کر کے ہر دو چار سال بعد کچھ ایک شوشہ افتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علماء مستعد رہیں مشایخ مستعد رہیں صحافی اپنی ذمہ داری ادا کریں وقلاع اپنی ذمہ داری ادا کریں اساتذہ اکرام اپنی ذمہ داری ادا کریں سوسائیٹی کے معاشرے کے دیگر جو مؤثر لوگ ہیں اپنا ذمہ ادا کریں اور کسی انتشار یا آگ یا جراؤ گراؤ کے بغیر ایک مقالمے کے ذریعے علمی دلائل کے ذریعے پر امن طریقے کے ساتھ اس بات پہ پہرداری ہمارے لئے شرط ایمان ہے اور آپ کو جیسے ناچیز نے ابتدا میں عرض کی کہ اپنی تاریخ سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ اٹھارہ سو استاون کو نہیں جانتے آپ اس فتنے انکار ختم نبوت کو انکار سنت کے فتنے کو انکار حدیث کے فتنے کو جتنے فتنے بعد میں ایک ایک دو دو کر کے چلتے رہے ہیں آپ ان میں سے کسی کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یہ کس کے کہنے پہ بپا ہوتے ہیں یہ جن خطوں کے اندر اٹھتے ہیں ان خطوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے یعنی جہاں پہ یہ فتنہ تھا پنجاب میں اور یوپی کے نوا میں وہاں پہ کیا تھریٹ تھا اس وقت مختررہ کے لیے کیوں اس کو وہاں پہ منیج کیا گیا تو یہ سارے سوال آپ کو اپنی تاریخ کے اندر جانکنے سے ملتے ہیں لائلیمی کے اندر نہیں ملتے ان کے جواب آپ کو جذباتیت کے اندر نہیں ملتے کھوکھلی ناربازی کے اندر نہیں ملتے ان کے جواب آپ کو ماز آپ جذباتی گفتگو کرنے گلہ پھاڑ لیں نارے لگوالیں اچھی بات ہے شاید اگر مل جائے کوئی بہت بڑا نفع ملی سطح پہ اس کا نہیں ہوگا ملی سطح پہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے دیر پا مفتحکم بنیاد اگر آپ نے رکھنی ہے اپنی خدمت کی اسے علم اور دلیل اور حجت کے اوپر قائم کرنے نہ کہ جلاو گھراو اور ناربازی کے اندر میرے بھائیو اور گزرگو اختتام پہ میں یہی ارز کروں گا کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ علیہ بین کی دربارِ عالیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ تمام بالخصوص نوجوان سادگیوں کو یہی دعوت ہے کہ آپ آئیں علم سے مقالمے سے دلیل سے اپنے مسائل کو سمجھیں ان کا ادراک کریں اور کسی انتشار کا حصہ بننے کی بجائے استحکام کا حصہ بنیں اور خاص طور پہ ہماری جو اپنی بنیاد ہے روحانی فکری تربیتی اس کو پورے استحکام کے ساتھ ہمیں قائم کرنا چاہیے اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام تشریف لانے والے معزز اور محترم تمام مہمانانِ گرامی کا فردن فردن سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے اور اپنے لیے اس پچاس سالہ یومِ فتحِ مبین کے موقع پہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ربیع النور کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ ختمِ نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد اور حضور کی باعثت کا ایک بنیادی جوہر ہے بنیادی فلسفہ ہے بنیادی تلقین و تعلیم ہے بنیاد ہے اس موقع پہ ہم سب جمع ہوئے یہاں جمع ہونا ہمارے لیے بغیر کسی شک و شبے کے کارِ ثواب ہے اور کارِ عجر ہے اور انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہوں اس کی بارگاہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ آج کی اس مبارک شب کی برکت سے آج کی اس مبارک محفل کی برکت سے جو حضور کے نام پہ وفاہ ہوئی حضور کی محفت کے لیے حضور کی تعلیم و تلقین سے اپنے آپ کو وفاہ ہوئی اس میں جو بھی لوگ دامیں درمیں قدمیں سخنیں شریف ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تقویت اتا فرمائے استقامت اتا فرمائے اور لغزش کو شک کو ذن و تخمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے ہماری جرت سے ہماری استقامت سے زائل فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ یقین اتا فرمائے ختم نبوت پہ وہ حمد اتا فرمائے جو اللہ نے حضور کے اصحاب کو اتا فرمائی تھی جو اللہ نے ہر زمانے کے کامل مومنین کو اتا فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ذکر کی برکت سے اس مبارک تذکرے کی برکت سے اس مبارک یاد کی برکت سے ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دے اور میں اپنے تمام تحریکی ساتھی اسلاحی جماعت وعالمی تنظیم الدارفین کے تمام محتداران اور تمام کارکران کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے پائے ثبات کو استقامت عطا فرمائے رب العالمین